سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا یہ ججز اس طرح نہیں بنانے ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ بے اگر سسٹم چلانا ہے جب تک ہم انڈویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا اسی لیے اس ادھرے میں کنٹینویٹی نہیں ہے ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں ایک دم اس کو برش آسائیڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیشنز اس پہ آکے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈسفنکشنل ہے ایسا نہیں ہے پر فارم نہ کرنے والے جج کو اٹھا کر باہر نکالتے ہیں سسٹم چلانا ہے تو سفارش پر جج نہ لگائیں جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا عدالتی تاریخ پر سیاہ دبے ہیں کچھ غلط فیصلے ہوئے ان کا دفاع نہیں کروں گا عدلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا چاہیے ایک ٹیپ جانسی سے ایک طرف دوسری آ کر دوسری طرف لے جاتے ہیں اداروں کے انفرادی طور پر چلانے کا کرچر بھولنا ہوگا آئین کہتا ہے عدلیہ کو آزاد اور خودمختار ہونا چاہیے جب تک نظام کتابے نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہمیں اداروں میں اصلاحات لانا ہوں گی کرپشن پر زیرو ٹالرنس کو ضروری قرار دیا مزید کہا کہ اس کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کا سغارہ لینا ہوگا وفاقی وزیر قانون آسم نصیر دارد بولے آزادی اظہار رائے حکومت کی درجی ہے سوشل میڈیا کے نامناسب استعمال پر پالیسی بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کا ملک بھر کی سڑک اور فٹ پات سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم وفاقی اور صوبائی حکومت کو تین دن کی محلت اداروں کو قابضین کے اخراجات پر تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کہا لوگوں نے فٹ پات پر جنریٹر لگا دیئے حکم نامے کی کوپی اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اور تمام سرکاری داروں کو بھیجنے کا حکم عدالت نے عمل درامد ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی قبضہ کرنے والا سمجھتا ہے پراپٹی کے سامنے قبضہ کرنا اس کا حق ہے سپریم کورٹ نے کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا نو مئی قریب آرہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور نو مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے وزیرالہ اگر سٹیٹمنٹ دے کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا آپ وہ بات کریں وہ سٹیٹمنٹ دیں جو آپ کے ساتھ سچتی ہو ایک غیر ذمہ وارانہ جو بھی ہے پی ٹی آئی نے اپنے ایک وزیرالہ بٹھایا اور ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ان کے غیر ذمہ وارانہ رویہ کی وجہ سے آج خیبر پختونخواہ کی عوام جو ہے وہ سفر کریں پی ٹی آئی ایک اور نو مئی کا منصوبہ بنا رہی بیپس پارٹی رہنماؤں کا دعویہ نیوز کانفرنس میں فیصل کریم کنڈی نے کہا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کیسے کرنی ہے خیبر پختونخواہ میں ایک غیر سمیدار بسیرالہ ہے تحریک انصاف سیاسی لوگوں سے بات کرے سیاستدان مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں آپوزیشن فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکیل رہی ان کی جماعت صرف صوبے تک رہ گئی پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا شریف کاندان کی مویشت ٹھیک ہو جائے گی مگر پاکستان کی نہیں ہوگی وزیرالہ کے پی کی میڈیا سے گفتگو وزیرالہ کے پی کو بنی گالا مقدمے سے بری کر دیا گیا مدعی نے راضی نامہ کر کے ماف کر دیا آڈیو لیگ کیس میں فرد جرم آئندہ تاریخ تک مؤخر عدالت نیلی امین گرنہ پور کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی خات مہنگی ڈیزل مہگا مگر گندم کی قیمت گر گئی سرکاری بارتانہ ملان نہ گندم خریداری شروع ہو سکی میڈل مین تین ہزار سے پینتیس سو روپے تک قریدنے لگے سرکاری ریٹ تین ہزار نوہ سو روپے عمل درامت نہ ہو سکا بمپر کروپ کے باوجود کسان مسائل کا شکار کسان آٹھ روز گزرنے کے باوجود سرکاری بارتانہ سے محروم حکومت نے انیس اپریل سے بارتانہ دینے اور گندم خریدنے کا وادہ کیا تھا کاشکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے مزیراعظم کنوٹے سویفاقی حکومت کو کسانوں سے گندم فاری خریداری کا حکم حدف بڑھا کر ایک اشاریہ آٹھ ملین میٹرک ٹن کر دیا وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی رب روانہ ہوں گے سعودی ولیہ حید محمد بن سلمان سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے سرمایہ کاری اور ولیہ حید کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال کا امکان اٹھائی سے انتیس اپریل کو ریاد میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت شیڈیول دورے کے دوران وزیراعظم کے آئی ایم ایف سربراہ پریسٹالینہ جورجیوہ سے ملاقات متوقع ملاقات میں نئے اقتصادی پیکش پر تبادلہ خیال ہوگا شہباز شریف کی بل گیٹ سے بھی ملاقات کا امکان وزیر خارجہ ساگڈار اور دیگر حکام بھی ہمراہ ہوں گے موسیقی لیکن اگر چڑھائی کی باتیں کرنے کریں گے اور اگر آپ چڑھائی کی طرف چلیں گے تو حالات خرابی ہوگی سب چاہتے ہیں نماز شریف پارٹی صدر بنے علی امین گنڈاپور کا اسلامباد پر قبضے کا بیان غیر سمیتارانہ ہے راہنما مسلم لیکنون خواجہ ساد رفیق کا تقریب سے خطاب کہا شہباز شریف حکومت معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا سوٹ لگا رہی مزرعظم سوٹی عرب سے بڑی سرمایہ کاری کے لیے کوشش کر رکھے ہیں معاشی بگاڑ بہت بڑا ہے مایوس نہیں ہوں گے جینا مرنا ادھر ہی ہے جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری زمانت میں چھے مئی تک توسی ایٹی سی جج تاہیر عباس نے کیس سنا عمر ایوب نے کہا باب روان بیمار ہے میری طرف سے وہی دلائل دیں گے جج نے جواب دیا باب روان سے زیادہ مجھے آپ کی طبیعت خراب لگ رہی اپوزیشن لیڈر پھر بولے گلا کٹ جائے آواز پھر بھی بانی پی ٹی آئی کی آئے گی اقوام متحدہ سے ملے گرین کلائمنٹ فنڈ میں کے پی کو مسلسل نصر انداز کیا جا رہا مشیر اطلاعات خیبر پختونقواب ایرسٹر سیف نے کہا دوہزار بائیس کے سلاب میں بھی صوبے کو نصر انداز کیا گیا جنیوہ میں پاکستان فلرڈ ڈونرز کانفرنس کے نو ارب ڈالر سے حصان نہیں دیا گیا وفاق کے پی کے کارپن کریڈٹ شیئر پر کبزہ کھٹنا صحت ہے وفاقی وزر ناخلہ کے منشیات میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور پریکٹ ڈاؤن کا فیصلہ جدی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے گینگز کو قانونی گرفت میں لائے جائے کی تعلیمی اداروں کے باہر نشاور اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں ریڈ ڈزون سمیت تمام آہم دفاتر و مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے محسن نفیقہ ایف آئی آر کے اندراج کو سو فیصد یقینی بنانے کا ہوگن سن سرکار منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کار بنگ سینئر وزیر شرجلی نام میمن کہتے ہیں نوجوان نسل کا منشیات سے تحفظ یقینی بنانا ہے نئی نسل کو منشیات فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے کامیاب آپریشن پر سینئر وزیر کی ایکسائز ٹیم کو شاباش حاجی کیم کراچی میں حجاج اکرام کی تربیت شروع دورانے حج استعمال ہونے والی موبائل ایپ سے متعلقہ گاہی دی گئی مرد اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی حاج فریننگ انچار جہمن ندیم خان نے کہا روہ سال حجاج اکرام کو بہتر سہولیات مہیا کی جا رہی وزارت مصبی امور کے جانب سے دو بیک دیئے چاہیں گے خواتین حجاج کو پاکستان پرشن کا حامل سکاف ملے گا پہچان میں آسانی ہوگی چینی صدر اور امریکی وزیر خارجہ انٹرینی بلنکن کے درمیان ملاقات شیجن پنگ نے کہا دونوں ممالک کو حریفوں کے بجائے شراکتدار ہونا چاہیے اختلافات محفوظ رکھتے ہوئے مشترکہ بنیاد پر کام کرنا چاہیے چین پورا اعتماد اور خوشحال امریکہ کو دیکھ کر خوش ہے موسیقی